السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں بہت ہی ایزی اور بہت ہی سمپل طریقے سے چٹ پٹے آلو چاٹ بنانے کی ریسیپی جو کھانے میں اتنے مزیدار ہوتے ہیں بنانے میں بلکل آسان ہوتے ہیں تو بینہ ڈیم ویس کی چلتے ہیں اس ریسیپی کی طرف تو سب سے پہلے ہمیں اس کے لئے ایک مسالہ ریڈی کرنا ہے جس کے لئے ہم نے لے لیا ایک پین اس میں ڈال دیں گے دو چمچ سوکھا دھنیا ایک چمچ زیرہ ڈال دیں گے ایک چمچ ڈال دیں گے کالی مرچے اور دو سوکھی لال مرچے ڈال دیں گے یا پھر اپنے ٹیسٹ کی اگارڈنگ آپ مرچے ڈال سکتے ہیں اور ہلکے سے ان کو روز کر لیں گے جب تک روز کریں گے جب تک اس نے بہت ہی اچھی سی خوشبو نائے سٹارٹ ہو جائے تو اس کو روز ہونے میں تین سے چار منٹ لگیں گے تو ہمارا مسالہ اچھے سے روز ہو چکا ہے اب گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو ایک مکسر کے جار میں نکالنے کے بعد ایک دردرہ سا پاورڈر جیسا یہاں پہ ہم ریڈی کر لیں گے تو ادھر والا ہم نے چار آلو لیے تھے آلو کو اچھے سے اُبال لیا تھا اور اُبالنے کے بعد اب ہم ان کو کٹ کر لیں گے تو آپ اپنے حساب سے چھوٹے بڑے سائز میں کٹ کر سکتے ہیں تو میں نے تھوڑے بڑے سائز میں اس کو کٹ کر رہا ہے تو کٹ کرنے کے بعد اب ہم ان کو فرائے کر لیں گے تو فرائے کرنے کے لیے تیل ہم نے بہت ہی اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اب یہاں پہ آلو کو ڈال دیں گے اور آلو کو ڈالنے کے بعد لو ٹو میڈیم پہ ہم اس کو فرائے کریں گے جب تک فرائے کریں گے جب تک اس میں بہت ہی پیارا سا گولڈن ہلکا سا کلر نہیں آ جاتا جب تک ہمیں اس کو فرائے کرنا ہے تو زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے گا جب تک ہمیں اس کو فرائے کرنا ہے تو اس کو فرائے ہونے میں تین سے چار منٹ لگیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا اس میں کلر آ چکا ہے بس اتنا ہی ہمیں اس کو فرائے کرنا ہے زیادہ نہیں فرائے کرنا ہے اب آلو کو یہاں پہ نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد جو باقی بچے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے ہم فرائے کر لیں گے تو میرے آلو اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اب اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کر دیں گے تو آدھا چمچ ڈالیں گے نمک آدھا چمچ ڈالیں گے کالا نمک اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے آدھا چمچ چاٹ مسالے کا پاودر اس کے بعد اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ شلی فلکس اس کے بعد اس میں جو ہم نے مسالہ ریڈی کیا تھا وہ یہاں پہ ڈال دیں گے تو اپنے حساب سے کم زیادہ آپ مسالہ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ فیلال سارا مسالہ ڈال دیا تھا اس کے بعد اس میں املی کی کھٹی میٹی چٹنی جو ہوتی ہے وہ یہاں پہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور ہرہ دھنیا ڈالنے کے بعد ہلکے ہاتھوں سے اس کو مکس کر لیں گے تو زیادہ تیز ہاتھوں سے نہیں مکس کریں گے نہیں تو ہمارے جو آلو ہیں وہ ٹوٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے بہت ہی اچھی طرح سے ہم نے یہاں پہ آلو کو مکس کر لیا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب جو ٹھیلے والے بھائیا جس پتے میں دیتے ہیں اس میں ہم اس کو سرف کر لیں گے تو میں نے اس طرح سے سارے پتوں میں اس کو نکال لیا تھا بہت ہی بڑی اچھے لگ رہے تھے ہمارے آلو تو یہ دیکھئے بن کے بلکل سے تیار ہو چکے ہیں ضرور سے ٹرائے کریے گا تو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند ہے تو لائک اور سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ